دیوالی سے پہلے مہنگائی بم جی ہاں دشرا ابھی ابھی ختم ہوا ہے اور اب لوگ دیوالی کی تیاریوں میں جڑ گئے ہیں لیکن مہنگائی کی مار نے ان تیاریوں کو ڈبل جھٹکا دیا ہے جہاں ایک طرف سالانہ تھوک مہنگائی در پچھلے سات مہینے کے سب سے اونچے سر پر پہنچ گئی ہے وہیں آج ہی سے دودھ کے دام بھی دو روپے بڑھنے جا رہے ہیں دلی انسیار میں آج سے امول کا دودھ پرتی لیٹر دو روپے مہنگا ہو گیا ہے فل کریم دودھ اب بیالیس کی بجائے چوالیس روپے اور ٹون دودھ بتیس کی بجائے چوتیس روپے لیٹر بک رہا ہے اس بیچ مہنگائی کی رفتار بھی بڑھ گئی ہے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوتی چاہ رہی ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دیوالی کیسے منے گی اگر مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر دیوالی کیسے منے گی کیونکہ لوگ گھر کا بجٹ بناتے بناتے پریشان ہو رہے ہیں دیش کی رازدانی دلی میں مہنگائی کی مار نے دیوالی کی تیاریوں کو کس طرح اثر ڈالا ہے بتا رہی ہیں نیوز 24 سنباداتا دیویہ آغربال پچھلے چار مہینے سے مدرہ سویتی کی در لگاتار بڑھ رہی ہے اور اس کا سیدھا اثر اب آم آدمی کی رسوئی پر دکھنے لگا ہے اس وقت ہم بھنٹا گھر کی سبجی مارکٹ میں کھڑے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر سبجیوں کا حال کیا ہے اس وقت آپ اپنے کیمپے پر جو بھی سبجی دیکھیں گے اس کی قیمت آپ کو 30 روپے سے کم نہیں ملے گی اگر ہم بات کریں شملا مرچ کی جو زیادہ ترہ آپ اپنے لنچ میں استعمال کرتے ہیں تو اس شملا مرچ کی قیمت اس وقت 80 روپے کلو ہے 40 روپے کلو ہے یہاں تک کہ اگر آپ سلات کی بھی بات کریں گے تو کھیرا یا ٹماٹر ان کی بھی قیمت آپ کو 30 یا 40 روپے سے کم نہیں ملے گی یعنی کی کل ملا کر سبھی سبجیوں کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں مدرسپیتی کی در لگاتار بڑھ رہی ہے اور اس کا سیدھا اثر آم آدمی کو بھگتنا پڑ رہا ہے چلی جو یہاں پر سبجی کھڑیتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ بتائیں آپ سبجی کھڑیتے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کیا اس وقت دام لگاتار بڑھ رہے ہیں مدرسپیتی کی سرگار بے کار ہے اس نے مدرسپیتی کی سردار جو اپنا آپ کو کہتا ہے اس نے مانگائی پہ بلکل انکش نہیں لگایا اور ماندمر جی ریٹو سے جو تھوک وفاری ہے ان کو کھلی چیتا منج رکھے اپنی ماندمر جی ریٹو سے بے کار تو آج گریب آدمی بہت مانگائی سے ملب کے اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ ہم گریب ہیں یعنی کہ عام آدمی اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہا ہے اس وقت ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگر ہم بندگووی کی بات کریں گھیا کی بات کریں گھیا زیادہ تر بچوں کو پسند نہیں آتی اور بڑوں کو بھی پسند نہیں آتی اس کی قیمت آپ کو 20 سے 25 روپے کلو ضرور مل جائے گی یعنی کہ جو سبزیاں لوگوں کی پسند نہیں ہیں اس کی قیمت ضرور کم ہے لیکن جو آپ لوگوں کی پسند ہیں ان کی قیمت 30 روپے سے کم نہیں ہے مدرہ سویتی کی در اس وقت 6 دشملہ 4-6 پرتیشت ہے جو کی ستمبر مہا میں کافی زیادہ بڑی ہے ساکھ ہے کہ عام آدمی اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہا ہے اور سرکار اس پر لگام لگانے میں وفل نظر آ رہی ہے کیمرمن آبی کے ساتھ دیوی آگروفال ڈلی نیوز 24 دیوالی سے پہلے بیٹی مہنگائی نے لوگوں کی پریشانی بڑھا دی ہے ڈلی سے لے کر کانپور اور بھوپال سے لے کر ممبئی تک لوگ کس طرح سے مہنگائی سے ترست ہیں آپ کو سنواتے ہیں ممبئی تک لوگ کس طرح سے مہنگائی سے مہنگائی سے پڑھ رہا ہے اور دوز کاف ہو بھی پڑھے گا تو ابھی دکھا تو جائے گا سب کو آگ دو مہنے بعد چاک مہنے بعد بڑھتا ہے سبجی کا واہو بڑھتا ہے پبلک کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں ان کو کچھ ملتا نہیں ہے گورنمنٹ مجھا کرتے ہیں گورنمنٹ ایمپلائز کے بھی مجھا ہوتی ہے ان کے ڈی اے بڑھتے ہیں سب بڑھتے ہیں گورنمنٹ ایمپلائز کے بھی پڑھتے ہیں جو پرائیویٹ واہو سب مک جاتے ہیں اس میں ان کو کچھ ملتا نہیں ہے مہنے کا جو انکم ہے وہ ہے وہ تھرہاوک انکم ہے اس میں دو روپیہ بڑھنے سے یعنی ایک لٹر لیتا ہوئے گا تو ساٹھ روپیہ خرچہ بڑھ گیا مہنے کے ملجول نہیں ہوتے ہیں